اسلام علیکم دوستوں دوستوں میرے نام بلال عدل ہے اور آج پھر آپ کا دوست آپ کے لئے ایک نیم ویڈیو لے کر آیا ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ پرنٹ نکالنے لگتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے پرنٹر کا اپشن پرنٹنگ کے اندر نہیں آتا تو اس اپشن کو آپ نے کس طریقے سے اینیبل کرنا اور آپ نے دیورنگ پرنٹنگ اس کو کس طریقے سے لانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ایمیج ہے میں اس کا پریویو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں کنٹرول پلس پریس کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے آپ کے پرنٹر کا اپشن نہیں آتا جیسے کہ یہ میرے پرنٹر اپشن ہے لیزر جیٹ 23 ٹھیک ہے ادھر میرے پرنٹر کا اپشن آ رہا ہے تو اگر آپ کے یہاں پر پرنٹر کا اپشن نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور دوسری ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو پہلے میں چیک کروا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے تو آپ کنٹرول پلس جو ہے پی کرتی ہیں تو جیسے کہ یہ میرے پرننٹر کا اپشن آیا ہے لیزر جرد 23 تو آپ نے یہاں پر پرننٹر کا اپشن کیسے لانا ہے دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے اپشن پر کلک کرنے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنے تاکہ میرے آنے والی نیو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آپ نے سمپلی دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوستو سمپلی کیا کرنا ہے کنٹرول پینل میں آنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول پینل میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر آپ کو دوستو اپشن اگر آ رہا ہوگا ہارڈویر اینڈ ساونڈ میں ویو ڈیوائیس اینڈ پینٹرز آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ کے پرینٹرک آپشن ہے تو ویڈان گوڈ اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایڈ ایہ پرینٹرک آپشن آپ کو ملے گا یہاں پر آپ نے جیسے ہی ایڈ ایہ پرینٹرکiew کرنگ پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر سرچنگ نہیں ہونے دینا اگر تو آپ کے سرچنگ کے دورانہ آپ کا پرنٹر یہاں پر شو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اوپشن یہ والا لاسٹ والا ایڈ ای لوکل پرنٹر ٹھیک ہے اور نیٹورک پرنٹر یہاں پر آپ نے چیک لگانے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ نے یہاں سے جو ہے پرنٹر پورٹ یہ والی سلیکٹ کرنی ہے تو یہاں سے دوستو آپ نے پورٹ سلیکٹ کرنی ہے LPT1 یعنی پرنٹر پورٹ یہ والی آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ نے پرنٹر کا جو ہے جس کمپنی کا ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جیسے کی کینن کا ہے ڈیل کا ہے جو آپ کا پرنٹر ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جیسے میرا ایچ پی کا پرنٹر ہے تو ایچ پی سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد جس طرح کا آپ کا پرنٹر کا موڈل ہو وہ پرنٹر کے اوپر لکھا ہوگا تو وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے جو آپ کے پرنٹر کا موڈل ہو وہ پرنٹر آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے فار اگزمپل جو ہے میرا پرنٹر ایچ پی کلر لیزر جیٹ سینتی سو پی ایس کلاس ڈرائیور ٹھیک ہے یہ میرا پرنٹر ہے تو اس کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں جو ہے یہاں سے جو ہے سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے ہی نیکسٹ کروں گا تو اگین میں یہاں پر جو ہے نیکسٹ کروں گا تو یہاں سے جو میرا پرنٹر ہوگا وہ انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے دوبارہ سے جو پرنٹر کا جو آپ نیم دینا چاہتے ہیں وہاں سے جو ہے آپ رینیم کر سکتی ہیں رینیم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کر دینا ہے اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے آپ ٹیسٹ پیج بھی کر سکتا ہے نہیں کرنا تو آپ نے جو ہے فنیش کریں گے تو یہ دیکھیں جو میرا پرنٹر جو ہے وہ ایچ پی کلر لیزر جیٹ سینتی سو یہاں پر جو ہے چیک لگ گیا اس پر یہ والا گرین سائن یہاں پر ٹکہ بن گیا اس کا مطلب کہ میرا یہ پرنٹر ہے وہ انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے اور اب آپ کو میں اس کا اوپشن ایچ پی کلر لیزر جیٹ سینتی سو کا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں ایمیج بھی اوپن کرتا ہوں یا کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹس جو ہے وہ اوپن کروں گا یہ دیکھیں اور کنٹرول پلس پی پریس کروں گا اور یہاں پر آپ چیک کریں یہ دیکھیں جو ہم نے پرنٹر انسٹال کیا تھا ایچ پی کلر لیزر جیٹ سینتی سو پی ایس پہلے یہ اوپشن نہیں تھا ہمارے پرنٹر کا ٹھیک ہے تو جیسے انسٹال کیا تو تب آیا ہے اسی طرح آپ کا جو آپ کا پرنٹر ہو اس کا جو موڈل ہو آپ نے وہی سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے اوپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے وہی آپ نے پرنٹر سیلیکٹ کرنا ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی پرنٹ کے اوپشن پر کلک کریں گے آپ کا جو ہے پرنٹ نکل آئے گا ٹھیک ہے اگر دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھریے گا اللہ حافظ